السلام علیکم میں ہوں محمد عشد ساجد دوستو آج ایک بڑی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسا ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً دو عرب کے عبادی مسلمانوں کی ہیں دنیا لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر مسلمانوں کو کوئی مقام نہیں اگر دنیا کے عبادی کو کم کرنے کی سوچ پیدا ہوئی تو ان بڑے لوگوں نے یا ان بڑے ممالک نے مسلمانوں کی عبادی کو تہس نیس کر دیا مسلمانوں کو عبادی کو کم کر دیا اگر ان کو یہ زرد پڑی کہ بھوک اور افلاس کو پھیلانا ہے تو انہوں نے ٹارگٹ مسلمانوں کو کیا اگر کسی ایسے مسلمان ملک کو کہ جو سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کر رہا ہو اس کا خاتمہ کرنا ہو تو وہ دیر نہیں لگاتے اگر کسی ملک کے سربراہ اللہ اور اس کے رسول کی بتاہیوں طریقوں پر چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے ان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی مسلمان مرد یا عورت نے کسی ایسے نالج کو حاصل کر لیا ہو جو اس ملک کی ترقی کا بحث بن سکتا ہے تو اس مرد یا عورت کو یا تو قتل کروا دیا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری بڑی افسوسناک بات کہ ہم مسلمان آپس کے اندر فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں اور اتنے متشدد ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں جانتا ہے کہ اگر ایک فرقے کا دوسرے دوسرے فرقے کے ساتھ بات بھی کر لے تو اس کے لئے فتوہ آ جاتا ہے کہ اس کا نکاح ٹوڑی جاتا ہے مسلمانوں کوش کے ناٹھنے ابھی آج کل ہم ایک ارترل نامی مجاہد کی کمانڈر کی کہانی بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح زبال آیا ہوں اور وہ عروج لینے کے لئے کیا کوششیں کرتے ہیں اور آپ نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اس ڈرامے کے اندر کہیں یہ نہیں آیا کہ میں سننی ہوں میں وحبی ہوں میں اہل عدیث ہوں میں شیعہ ہوں بلکہ ان کا صرف ایک ہی نعرہ ہے اللہ ہوا اکبر اور ایک ہی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں جب مسلمان پوری دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور بغداد ہمارا دار و خلافہ تھا اس وقت جب مسلمانوں پر چنگیز اور ہلاکوں خاکہ عملہ ہوا تو مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر اور چوکوں کے اندر صرف ایک ہی مناظرہ ہو رہا تھا کہ نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براک جو لے کر گئی تھی وہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کے اوپر تلواریں نکل آتی تھیں اسی کے اوپر جو ہے وہ جنگیں ہو رہی تھی آپس میں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر ہلاکوں خان اور چنگیز خان کی طرح کا جابر آدمی کو بھیئی دیا کہ اس نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے منار بنائے لیکن آج آج اس سے بھی بنتر حالت ہے آج مسلمان آپس میں فرقے بازی کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں فرقے بازی کی بنیاد کے اوپر ہماری مسجدیں الگ ہیں ایک فرقے والا دوسری مسجد میں جا نہیں سکتا دیواروں کے اوپر بگیادہ کشیدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر صرف اس مسئلہ کے لوگوں کی انٹری ہو سکتی ہے تو یہ بڑے احسوس کی بات ہے تو کیا اس سے بڑا عذاب نہیں آئے گا اگر مسلمانوں نے کٹھ ہونے کی کوشش بھی کی تو بیرونی طاقتوں نے اور ان طاقتوں جو مسلمانوں کو کٹھانی ہونے دے رہے ہیں انہوں نے ان کے درمیان میں فتنے پیلا کر دی پاکستان کے اندر انیس سو چرنجہ کے اندر جب تمام علامہ اکرام ایک پیچ پر اکٹھے ہو گئے کہ یہ ہمارے نکات ہیں اس کے اوپر آپ شریعت نافذ کر دیں ہمیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کونسی طاقت پھر حرکت میں آئی اور ان لوگوں کو آپس میں بانت گیا اور پھر نظام لگا دیا کہ جو امت کے خیرخواں ہیں جو امت کو چلانے والے ہیں جو علماء اکرام ہیں جو ہی اکٹھے نہیں ہو رہے تو ہم یہاں پر شریعت کیسے نافذ کر دیں دوستوں پھر ایک وقت اب یہ بھی آ گیا کہ اب گھر گھر گلی گلی محلے ملے کے اندر فتنے اور فصال برپا ہو رہے ہیں قتل و غارت ہو رہی ہیں صرف فرقے کے نام پر کیا آج ہمیں کٹھے نہیں ہو سکتے ہمارے پاس کونسی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں کٹھی کر سکتی ہے خدا کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں واحد قوم مسلمان ہیں کہ جن کی کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہوئی نہ کوئی تبدیل کر سکا ہے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا ایک حرب بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا آج پندرہویں صدیہ آ گئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کے ایک حرب کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکا اور اس پر ہمارے تمام مسالک کا اتفاق ہے اور صحیح بخاری کے اوپر ہمارے تمام مکتبہ فکر کا اتفاق ہے تو اس کے باوجود بھی ہم اقتلاع پاک میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں دوستو اگر ہم اسی طرح اپنے مختلف چھاپا لگے مولیوں کی باتوں کو سنیں گے تو بہت سارے فتنے پیدا بھی ہوں گے یہی فتنے اسی طرح پیدا ہوئے کادیانیت کادیانیت اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے خاص چھپا لگے لوگوں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا تو ایسے لوگوں گمرار بھی ہوئے اور ایک نیا فلکر اسلام کے اندر بھناوت بھی گاڑا ہوں اگر مسلمان قرآن اور سنت کا عمل کرنا شروع کر دے اور صرف اسی بات کو لے کر چلے تو میں یقین کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر وہ پھیرا ہو جائے دوستو آج بھی ہمیں پتھے ہو سکتے ہیں کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ تمام فرقے ایسی باتوں کو بھلا دیں جس سے دوسرے فرقے کے اندر اشتعال پیدا ہو جائے کم ایسا نہیں کر سکتے کہ شیعہ صحابہ اکرام کے خلاف بگز کو ختم کر دیں اور اہل بیعت کے بارے میں کچھ غلط بولنا غلط ختم کر دیں شیعہ میرے شیعہ دوست اگر وہ صحابہ اکرام کے خلاف ایسی باتیں کرنا ختم کر دیں جس سے دوسرے مسالک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور دوسرے مسالک کے لوگ ان کے بارے میں کچھ ایسا کرنا ختم کر دیں جو ان کے اندر اشتعال پیدا کر دیں تو کیا ہمیں کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں کیا ہماری ایک مسالک کے اندر تمام مسالک کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے کیا ہم ایک پیج پر کٹھے نہیں ہو سکتے دوستو اگر آپ کے ایک بات بتاؤں کہ عیسائیت کے اس وقت پچیس آزار فرقے ہیں دنیا کے اندر لیکن آج تک آپ نے کبھی کسی فرقے کو لڑتے نہیں دیکھا ہوگا اور شاید آج آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا کہ عیسائیوں کے اندر اتنے فرقے ہیں لیکن آج تک ان کی لڑائی ملنہ ان کا ان کا جو چرچ ہے سب کہ آپ نے میری زبان سے یہ پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ عیسائیت کے اتنے فرقے ہیں لیکن ان کا چرچ ایک ہی ہے تمام عیسائی ایک چرچ میں بانت کرتے ہیں کیا مسلمانوں کے چند فرقے ہیں کیا وہ ایک جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے ہیں دوستو اگر عیسائیوں کے اندر تو بہت بڑے خطرنار قسم کے اختلافات ہیں ہمارے اندر تو اختلافات ہی نہیں ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمارا رسول ایک ہے ہم قرآن ہمارے قرآن کتاب ایک ہے ہم فرشتوں پر امان لاتے ہیں ہم لیکن چند فروئی اختلافات ہے جس کا دین سے کوئی تلق نہیں اگر ہم ان کو چھوڑ کر قرآن و سنت پر آ جائے ہمارے اندر تو اختلاف ہی کر رہے ہیں تو یہ کام میں نے آپ نے اور ہم سب نے ملکے کرنا ہے ہمیں چھاپا نمہ علماء اکرام کی بات سننے کی بجائے خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن کو بلکہ آسان بنا کر بیجا ہے جس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر ہم گوھر کریں اس کو ترجمے کے ساتھ بڑیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم تمام مسائل سنجات حاصل کر لیں گے آج پھر اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ دنیا پہ عروج حاصل کریں ہمیں قرآن و سنت کے طرف لوٹنا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ترکی آج سے صرف ایک سو سال پہلے پوری دنیا کے اندر پہنی جہاز ان کے چلتے تھے اور جو پوری دنیا کو کلٹرول کرتا تھا آپ جانتے ہیں کہ بغتاد ہمارا دارو خلافہ تھا اور اس نے پوری دنیا پر کمرانی کی ہے کسی کی جرد نہیں تھی تو وہ کسی مسلمان کے طرف آگے اٹھا کے دیکھ سکی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر حضیرہ بائی لاکھ نمہ میر کے پر کمرانی کی اور کسی جڑت نہیں تھی کہ کسی مسلمان کو طرف کر سکے اور مسلمان ہی ایسی قوم ہے جو دنیا کے ہر مذہب ہر قوم کو دفع دے سکتا ہے مسلمانوں کے دور حکومت کے اندر کوئی یہ ایک کیس بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی عیسائی کے ساتھ کسی یعودی کے ساتھ کسی ہندو کے ساتھ کسی مجوسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو انصاف ملتا تھا بلکہ بہت سارے یعودی ورسائیت اس لئے مسلمان ہو گئے تھے کہ جب وہ انصاف کے لئے گئے وہاں پر مسلمان جھوٹا تھا تو ہمارے قاضی نے مسلمان کو جھوٹا قرار دیا دوستو ہمیں آج سوچنا ہوگا یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے میں آج ایک ایسے ٹوپک پر بات کر رہا ہوں جو دنیا میں شاید کسی کو بھی دوارا نہ ہوگا بلکہ اب سوچ کے ساتھ کہوں گا میری ان باتوں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ چیز دوارا نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگوں کا روزی روٹی اور خرچہ باہر سے آ رہا ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں آپ کو پتہ ہے کہ ملتان کے اندر پچی سال تا یہودی مسجد کے اندر قطیب بن کر رہا مسلمانوں کے اندر اور وہ پچی سال تا یہاں پر فتنہ پھلاتا رہا اور امریکہ میں واپس جا کے اسے نے مکشاپ کیا اور اب بھی ایسے ہے کہ ہماری بہت ساری مسجدوں کے اندر خانکاؤں کے اندر مسلمان نہیں ہیں یا پھر ہندو ہے یا پھر ہندی یا پھر عیسائی ہے جو مسلمان کے روپ کے اندر آیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے اندر کتنے درہا درہا ہے اور یہ کتنے سارے ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنگر کے طرف لوٹ آئیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مسلم کو وَاتَاسِمُ بِقَبْلِ اللَّهِ جَمِيَا وَلَا تَقْرَقُوا کَا عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِنَّ الْبَلَانْ مُرُونَ